بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام آپ کو یاد ہوگا انیس سوٹھانوے میں اٹھائیس مئی کو سابق وزیراعظم یا نواز شریف نے چاغی میں دماغے کر کے ایٹمی دماغے کر کے قوم کو پیغام دیا تھا پوری دنیا کو پیغام دیا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا ہے حالانکہ صدر کلینٹر امیریکن جو تھے اس وقت انہوں نے بہت زور لگایا کہ پاکستان ایٹمی دماغے نہ کریں اس کے عوض کچھ ڈالرز لے لیں کچھ عرب ڈالر کچھ وعدے کیے لیکن میاں نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف نے دونوں کو ڈنائی کیا اور میاں نواز شریف نے بلوچستان کے ظلہ چاغی میں پانچ ایٹمی دماغے کر کے ثابت کیا کہ پاکستان ایک بہادر ڈالر اور مینٹی قوم ہے اور یقین رکھتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے لیکن اپنے اوپر بھی ظلم نہ ہونے دیا جائے ناظرین کرام یہ یوم تکبیر بنانے کا مقصد نوجوان نسل کو روشناس کرانا ہے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو پہلی ایسلامی ایٹمی قوت بنایا اس میں اتنے کٹھن مراحل تھے کہ اگر کوئی عام سیاستدان ہوتا یا کوئی عام لوگ عام پارٹی ہوتی تو وہ شاید لالش میں آ جاتی یا شاید پریشر میں آ جاتی لیکن اس وقت ایک امت نے پلس اس وقت کے آرمی چیف نے یہ بہادرانہ فیصلہ کیا کہ پاکستان بارپور طریقے سے ایٹمی قوت بنے گا اور اپنا تحفظ کرے گا اور آج اس معاملے کو پچیس سال ہو گئے ہیں آج قوم سلور جبلی منا رہی ہے کس کی؟ ایٹمی قوت ہونے کی تو آج لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھیں دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ پچیس سال ہو گئے ہمارا ایٹمی پروگرام چل رہا ہے بنا ہے اور ہم نے آج تک ایک ذمہ داروں نے ملکہ ثبوت دیا کہ ہم کسی کے خلاف جہرانہ کدامات پر بھی یا ظلم پر بھی ایٹمی قوت استعمال نہیں کرتے ایٹم باب صرف اپنے تحفظ کے لیے ہے تاکہ کل کو ہمسائے ملک جو کہ بڑے تجربے کرتا رہا ہے ترائے روز کبھی پرتوی راج مزائل کے کبھی ایٹمی دماغوں کے ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی بناتے ہیں اور ہم نے بنا دیا حالانکہ اس کا غاز جناب محترم ظلفکار علی بٹو کی کوششوں سے شروع ہوا چینل زیال آلکہ ایک ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود اس نے تحفظ کیا اس ایٹمی پروگرام کا یہ اس کا کرائیڈٹ ہے جی پھر اس کے بعد جو بھی قومت آئی اس نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے پانی دیا کوئی بھی قومت آئی اس نے ایٹمی عبت پر کوئی کمپروماز نہیں کیا اور اس کو بھرپور تحفظ دیا اور آج الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سال سے ہم اپنے اس ایٹمی ساسے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کر رہے ہیں اور پوری قوم آج اس پر ناز کرتی ہیں پورے یورپ میرکا اسٹریلیا خاص کر انڈیا ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد زندہ دل ملک ہے جو کسی کے خلاف جا رہنا اقدامات نہیں رکھتا لیکن کوئی بھی اس بغول میں نہ رہے کہ پاکستان کی دورمنٹ پاکستان کی عوام پاکستان کی فواج کسی کے پریشر میں آئے گی رول بیک کرے گی یا کسی کو لالچ میں کرائے گا نہ 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 ہم زندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں اور آپ یقین کریں آج پاکستان کے چپے چپے میں جس طرح والہنانداز سے لوگ ایٹمی قوت منہ پرفخر کر رہے ہیں یہ ہماری ساری قوم کے لیے لمحہ خوشی کا ہے مسارت کا ہے گو کہ آج ہی مریعہ نوازشری صاحبہ الہور میں ایک بڑی ریلی سے ایک خطاب کر رہی ہیں ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہیں لیکن میرا ایک اور بھی کہنا تھا کہ آج پیپل پوالٹی کو بھی ہر جگہ بھارپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ پروگرام جس نے شروع کیا وہ محترم جناب جلبکار علی بٹو صاحب تھے جن کی کوششوں سے اس عمل کا آغاز ہوا جنہوں نے اس کو اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کی اور ان کی جان ہی چلی گئے بٹو صاحب کی جان بھی ایٹمی ساسا بنانے کے چکر میں گئی ہے حالانکہ یہ سامراجی قوتیں یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کو عبرت کا لشانہ بنا دیں گے انہوں نے ناظرین کرام اپنی طرف سے کوشش کی لیکن ذلو قار علی بٹو آج بھی لوگوں میں زندہ ہے دلوں میں زندہ ہے لوگ ان کی پارٹ سے محبت کرتے ہیں پھر جو اس کے پرمان چڑھایا ہے لاسٹ لی جو اللہ تعالی نے موقع دیئے وہ میاں نواز شریف صاحب انیس اٹھانوے میں انہوں نے چاگی میں ملوچستان کے ذلہ چاگی میں ایسے دماغے کیے ہیں جس کی گھونٹ پوری دنیا میں گئی اور ہر طرف یہ شور ہوا کہ پاکستان آئٹمی ریاست کیوں بنا پاکستان آئٹمی طاقت کیوں بنا اور یہ بھی ایک عزاز ہے کہ عالم اسلام کے تقریب پچپن ساٹھ ملک ہیں ممالک میں پاکستان ایک عزاز ہے ایک عزاز ہے ایٹمی طاقت پاکستان تو ناظرین اکرام آج میرا جو پروگرام مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو کہنے کی کہ ہم ایک عیٹمی طاقت ہیں عیٹمی طاقت ہیں زندہ دل ہیں دوستوں کے لیے ہم دردی کے جذبات رکھتے ہیں محبت کے جذبات رکھتے ہیں جان نچابر کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے لیے ہم ایک اہنی دیوار ہیں سیسا پلائی دیوار ہیں گوہ کے دشمن ہمیں ستر پچھتر سال سے ہر طریقے سے کبھی تینگ ٹینک سے کبھی اپنے جاسوس بیج کے کبھی کچھ کر کے کبھی بیانر کامی فارم پر شکست دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم اس معاملے پر کوئی سیاسی پارٹی کوئی عام شہری سب ایک پیچ پر ہم کہتے ہیں نا اس وطن کے سائے تلے ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں اس ایٹمی طاقت کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور ہم ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کی جاتے ہیں ناظرین اکرام میرے سننے آلے محبت کرنے والے مجھے کمنٹس میں میسج بھیجتے ہیں میں نے ایک پروگرام کیا ہے پچھلے دنوں یہ دو تین دن پہلے اس میں اوورسی پاکستانی پرابلم ایک نوجوان جو کملائشیہ میں گیا ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہاں کس حال میں اس نے ویڈیو بھیجی اور ہو رہا ہے اس کے مجلے جانے والے مارتے ہیں تو انہوں نے مجھے کمنٹس میں کہا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تو میرے بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں کمنٹس میں لکھ دیں صورتحال بتا دیں آپ کا موقع بھی دے دیں گے لیکن یہ ہے کہ ہر بات عزت اور احترام کے ساتھ کی دیں آج ہم خوش ہیں پوری قوم خوش ہیں اور جو سب سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عوام والا حنانتاز میں آرمی کے ساتھ لنکی جو ہو گئی ہے جو کہ پچھلے دنوں کچھ ناغذیرے وجوہات کی وجہ سے پولارائزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہ علمہ فکریہ ہم سب کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے اور ہمیں اسی پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں ایک ایٹمی قوم ہیں اور ہر طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو انشاءاللہ میرا یہ پروگرام آپ لائک کیجئے سبسکرائی کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میرا بھی اللہ مالک ہے اللہ فاظت کرے آپ سب کی بھی کرے اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آج تو خوشی کا اتنا موقع ہے میری اوورسی پاکستانی جو کہ دیارے غیر میں روزی کمانے گئے ہیں ان کے لیے بھی میرے پیغام ہے میسیج ہے کہ آپ بھی اپنے ملک کی ازادی کا ایٹمی قوت کا فخری علام کریں کہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہیں اور کسی کے خلاف جا رہنا اقدامات نہیں رکھتے مگر کوئی ہمائے محلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم پھر اہنی دیوار ہوں گے اور اس کی آنکھیں نکال لیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ